تاج محل جب کوئی تاج محل جاتا ہے تو ہر کوئی اپنے کپل کے ساتھ تک سویر کھچانا پسند کرتا ہے کیونکہ ہر کوئی جانتا ہے کہ تاج محل صرف ایک عمارت نہیں بلکہ ممتاز کی یاد میں بنائے گئی اس کی آتمہ ہے پیش کی گئی ویڈیو میں آپ تاج محل سے جوڑے ایسے تکھیں جانو گے جو آپ نے شاید پہلے نہیں سنے ہوگے تاج محل باشا شاہ جہاں نے اپنی تیسری بیوی ممتاز محل کی یاد میں بنایا تھا بنانے کا مقصد یہ تھا کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ بھلے ہی آج میرے ساتھ نہیں لیکن جب کبھی کوئی اس عمارت کو دیکھے گا تو مجھے اپنی محبت کے ساتھ یاد کرے گا تاج محل کا پہلا نام روزہ منورہ یعنی کہ عریشہ نے مارت رکھا گیا تھا لیکن بعد میں خوش شاہ جہاں نے اسے اپنی بیوی کے نام پر تاج محل یعنی کہ پریم کی نشانی رکھوا دیا تاج محل کی لمبائی کتب منار سے بھی اوچھی ہے جہاں کتب منار 72.5 میٹر لمبا ہے وہی تاج 33 میٹر لمبا ہے اتیاز بتاتا ہے کہ شاہ جہاں ممتاز کے جاننے کے گم میں اتنے افسوس میں تھے کہ ان کی داڑی ایک ہی رات میں سفید ہو گئی تھی تاج محل میں کل گیارہ ٹائلٹ اور ایک ہزار انبے کمرے ہے اور ان کمروں کو بلکل بند کیا گیا ہے بادشاہ شاہ جہاں نے تاج محل بنانے کے لیے بیس ہزار مزدوروں اور ایک ہزار ہاتھیوں سے کام لیا اور جو مٹیریل تاج محل بنانے میں لگے ہیں وہ صرف بھارست ہی نہیں بلکہ سینٹرل ایشیا سے بھی لائے گئے ہیں شروعاتی مغل سامراج جمعے لال پتھر کو بڑھوٹری دی جاتی تھی لیکن شاہ جہاں نے سفید ماربل کو اہمیت دیتے ہوئے نہ صرف بھارستان کے مکرانہ سے ماربل منگائے بلکہ چین، افغانستان، پنجاب اور عرب دیش سے بے الگ الگ پرکار کے مٹیریل منگائے گئے یہ کہا جاتا ہے کہ تاج محل بنوانے والوں کے شاہ جہاں نے ہاتھ کٹوا دیئے تھے اس کی سچائے کچھ نظر نہیں آتی کہا جاتا ہے کہ شاہ جہاں نے مجدوروں سے کہا تھا کہ اس عمارت کے بنانے کے بعد تم کوئی اور عمارت نہیں بناؤں گے اور تمہارے سارے خرچے میں اٹھاؤں گا لیکن ایسا نہیں کیا گیا مجدوروں کو کام نہ کرنے دینے کی وجہ سے یہ بات چرچے میں آئی کہ باشا نے مجدوروں کے ہاتھ کٹوا دیئے ارتھات ان سے ان کے روزگاہ چھین لیے گئے تاج محل کے چاروں منار ایک چید میں نہیں ہے بلکہ کچھ باہر کی طرح چھکے ہوئے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کبھی بھوکم بائے تو تاج محل کے گمبت کو کوئی نقصان نہ پوچھے آپ اسی سے اس دور کے آرکیپیکٹر استاد احمد لاہوری کی دماغ کا اندازہ لگا سکتے ہو دہلی کے لار قلعے میں بھی انہی کی کاری گری آپ کو نظر آئے گی یہ بات بھی سچ معلوم ہوتی ہے کہ شاہ جہا ایک تاج محل کالے ماربل کا خود کے لیے بھی بنانا چاہتے تھے اور شران ملے ہیں جن سے پتا جلتا ہے کہ یمونہ کے اس کنارے شاہ جہا نے کنسٹرکشن کا کام بھی شروع کیا تھا لیکن عورت زیب نے شاہ جہا کو آگرہ قلعے میں نظر بند کر دیا شاہ جہا کی گزارش یہ تھی کہ اسے اس طریقے سے نظر بند کیا جائے کہ میں ہمیشہ تاج محل کو دیکھ سکو اب آپ اسی سے شاہ جہا کی ممتاز سے اپنی محبت کا اندازہ لگا سکتے ہیں تاج محل سے جڑے تکھے اور پیٹھ جاننے کیلئے تمن کریں لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں موسیقی موسیقی